موسیقی احمد آباد کے نریندر مودی سٹیڈیم میں بھارت بنام پاکستان کے بیچ چودہ اکٹوبر شنیوار کے دن مہا مقابلہ کھیلا گیا ورلڈ کپ میں بھارت پاکستان کے اس مقابلے کو لے کر فینز بہت ایکسائٹڈ تھے مقابلے کو دیکھنے کے لیے سب ہی پوری طرح سے تیار تھے اور یہ مقابلہ پورا ہونے کے بعد بھارتی فینز کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا کیونکہ بھارت نے بہت آسانی سے پاکستان کو اپنی سرزمی پر ایک بار پھر سے پٹکھنی دے دی بھارت اب پاکستان کو ساتھ وکٹ سے ہر آیا بھارت کی اس جیت کے ساتھ ہی پورا دیش جشن میں ڈوبا ہوا ہے اور ڈوبے بھی کیوں نہ ورلڈ کپ کا مقابلہ چار سال بعد ہوتا ہے ایسے میں بھارت میں ہی رشوک کپ کھیلا جا رہا ہے تو یہ جیت کا مزہ اور بھی دو گناہ ہو گیا ہے لیکن اس مقابلے میں بھارت کے جیت کے ساتھ ساتھ اور بھی کچھ ہوا آپ کو بتا دے کہ سٹیڈیم میں ایسا کچھ بھی دیکھنے کو ملا جو کیامرہ مین کے فوکس میں نہیں آیا یعنی کہ وہ چیزیں جو سوشل میڈیا پر دیکھنے کو ملی لیکن ہمیں ٹی وی یا پھر لائیو میچ کے دوران نہیں دیکھنے کو مل پائی یا پھر سننے کو نہ مل پائی ہو ایسے ہی ایک گھٹنا ہوئی جب سٹیڈیم میں جائشری رام کے نعرے لگائے گئے ویسے جائشری رام کی گونج مودی سٹیڈیم میں کئی بار گونجی لیکن جس طرح سے جائشری رام کے نعرے لگائے گئے اب سوشل میڈیا پر اسے کئی لوگوں نے غلط بھی بتایا ہے اب پوری گھٹنا کیا ہے چلے ہم آپ کو بتا دیتے ہیں دراصل میں یہ گھٹنا تب کی ہے جب پاکستانی بلے باز محمد رزوان آؤٹ ہونے کے بعد پاویلین جا رہے تھے پاویلین لوٹتے سمیں جب بھارتی فینز نے محمد رزوان کو آتا ہوا دیکھا تو انہیں دیکھ کر انہوں نے جائشری رام کے نعرے لگانے شروع کر دیئے فینز اتنے زیادہ اتصاہیت ہو گئے کہ جیسے جیسے محمد رزوان سیڑھیوں سے اوپر بڑھ رہے تھے ویسے ویسے ہی فینز اور تیزی سے چلاتے ہوئے جائشری رام کے نعرے لگانے لگے اب اس حرکت کو لے کر کے سوشل میڈیا دو گھٹ میں بٹا ہوا ہے کسی نے اسے غلط بتایا تو کسی نے فینز کا سمرتن کرتے ہوئے یہ کہا کہ بھائی فینز ہیں جو چاہے کر سکتے ہیں آپ کو بتاتے کہ اس گھٹنا کے بعد بلے باز کی تو کوئی پرتکریہ نہیں آئی لیکن اب وہ سوشل میڈیا پر لگاتارے ویڈیو وارل ہو رہی ہے اور کئی فینز نے اس ویڈیو کے مزے بھی لیے ہیں مہرحال یہ صحیح ہے یا غلط یہ تو ہم آپ پر چھوڑ دیتے ہیں فینز ہے بہت اچھے سے سمجھتے ہوں گے ساری باتیں لیکن اگر دیکھا جائے تو کسی کی مریادہ کو ٹھیس پہنچانا یہ بھی تھوڑا غلط ہو جاتا ہے آنکہ فینز نے اتنا کچھ کیا بھی نہیں کہ ہم اسے پوری طرح سے غلط کہہ کے ان فینز کو ہی ذمہ دار ٹھہرایا دیں یہاں پر ان کو پوری طرح سے غلط بھی بتانا یا پھر ان کا ساتھ بھی دینا دونوں ہی ایک الگ باتیں ہو جاتی ہیں تو پوری طرح سے ماں پر چھوڑ دیتے ہیں جو بھی فینز کو صحیح لگتا ہے وہی ٹھیک رہے گا کھیل ہے کھیل میں کئی بار بھاوک ہو جاتے ہیں فینز اور اس طرح کی حرکت کر جاتے ہیں بہرحال کسی کو اسے ٹھیس نہ پہنچے ہم تو اسی بات کی امید کرتے ہیں فیلہاں اس خبر میں اتنا ہی اگر آپ بھی ایسے ہی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ابھی سبسکرائب کیجئے ون انڈیا کو